ہارے بھی اور میں سمجھتا ہم یہاں کے حاضرین میں کسی کوئی اس کی کلاڈیفکشن دینی کی ضرورت دینی کے ہارا کیا ہے ناظرین اکرام عربی زبان میں ہارا ایک علاقہ یا محلے کو کہتے ہیں سعودی عرب کے دارو رکومت ریاض میں حیال مزارات نام کا ایک وسیع علاقہ ہے جہاں زلہ حیال مزارات جو زلہ و حیال مزارات کہلاتا ہے اس وسیع علاقے میں سارے سرکاری محکوموں کے مرکزی تفاتیل موجود ہیں اس لیے اسے حیال مزارات کہتے ہیں اور اسی زلہ میں ایک رہائشی علاقہ ہے جسے ہارے کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس محلے کے تقریباً سارے رہائشی اندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیشی باشندے ہیں حضرات آپ جانتے ہیں ہماری فلموں میں کسی مخصوص محلے یا گاؤں کے ماحول میں فلم کی شوٹنگ کرنی ہوتی ہے تو سہولت کی خاطر اسٹوڈیو میں ہو بہو ایسا ہی ایک محلہ یا گاؤں تعمیر کیا جاتا ہے کیونکہ بعض علاقہ ایسے مصروف اور گنجان آباد ہوتے ہیں کہ وہاں شوٹنگ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہر ایک علاقہ بھی ہو بہو ہمارے ملکوں میں واقعی جیسا ایک علاقہ ہے گو کہ یہاں کوئی فلم کی شوٹنگ نہیں ہوتی مگر مستقبل میں یہاں کوئی برے سقیر کے ماحول پر مبنی کہانی پر فلم بنانی ہو تو اس علاقے میں آسانی سے شوٹنگ کی جا سکتی ہے اس سے پروڈیسر کا خرچ بھی بچ جائے گا خیر ہارے کی تمہید اب کافی ہو چکی اب آئیے اصل موزی کی طرف چلتے ہیں ایک رات ہم ہارے سے گزر رہے تھے کہ ایک بڑے میاں گلی کے کسی نکر پر بڑے میاں کو گڑی کے کسی نکر پر کھڑا دیکھا روشنی کم تھی مگر پھر بھی میں دیکھ سکتا تھا کہ ایک ضعیب شخص بردبار چہرہ لمبی ٹوپی کرتے پہجامیں اور کالے رنگ کی خواہ پہنے ہوئے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اسا پر ٹکا کے گردن جھگائے مجسمی کے طرح خاموش کھڑے ہیں حال غلیے سے تو مرزا غالب ہی لگ رہے تھے چند لمحے سرطاپہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے پوچھا حضور آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں انہوں نے سر کے انہوں نے سر کو ہلائے بغیر نظریں اٹھائے کہا نظریں اٹھائی اور ہانک پر میں جواب دیا پھر ہم نے اپنا شرط دور کرنے کے لیے پوچھا حضور آپ مرزا غالب تو نہیں انہوں نے جواب میں صرف سر ہلا دیا ہم نے پوچھا چلو اشارے سے صحیح جواب تو دیا اسی پر ہم خوش تھے اور اسی سے ہم خوش ہوئے اور اچھر پڑے کیونکہ حضرت غالب بنفس نفیس ہمارے سامنے کھڑے تھے ہم نے پھر دہر آیا حضرت آپ حضرت غالب ہیں نجم الدولہ دبیر المل اسد اللہ خان غالب نظام جنگ پہدر قلب تخلص غالب اس پر وہ خدر جھجرا گئے اور تھوڑی سی ہنچی آواز میں کہا ہاں بھئی ہاں میں وہی غالب ہوں اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئے ہم نے اس پر شکریہ ہم نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا وہ تو بدستور خاموشی رہے اور ہم نے پھر سوال کیا حضور آپ بلی ماران کی گری خاسم جان کی تلاش میں تو نہیں انہوں نے پھر سرجلہ کا نقی میں جواب دیا ہمارا تجسر بڑھ رہا تھا ہم نے پھر ایک سوال کر دیا حضور کہیں آپ اپنے وظیفے کی بہائلی کے لیے تو نہیں آئے ہیں انہوں نے مسکرا کر کہا نہیں ہم نے کہا ویسے اس سرزوین پر جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں بھی یہ کامیہ باشاحت خائم ہے مگر یہاں آپ کا خلے مولا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی کمپنی بہت دل کا حکم چلتا ہے میرے مسلسل سوالوں سے آجیز آ کر انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا میاں تم کھڑے کھڑے بس سوال پر سوال ہی داکھتے رہو گے ہم تمہارے شہر میں مہمان ہیں اس سے خبر کہ میں اور کچھ کہتے ہیں ہم نے کہا حضور معذرت خواہ ہوں میں اصل میں ذرا ایکسائٹڈ ہو گیا تھا انہوں نے کہا یہ ایکسائٹڈ کیا بلا ہے ہم نے کہا معذرت شاہتا ہوں اردو میں اسے بر انگیستہ کہتے ہیں خیر حضور آپ بھی کافی تھگئے ہوں گے کیلئے کہیں بیٹھتے ہیں اور حلق تر کرتے ہیں حلق تر کرنے کی والی بات پر ان کی آنکھوں میں چمک اور کھونٹوں پر مسکرہ پھائے گیا اور جذبہ حیرانی سے عبرو چڑھا کر کہا حلق تر کرنے کا بندوبست یہاں بھی ہے ہم نے کہا حضور حلق تر کرنے سے میرا مطلب چائے اور پانی ہے یہ کہہ کر ہم نے ان کا ہاتھ تھم کے رسٹورنٹ کی سمت بڑھنے لگے سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے کہا حضور ہم جس محلے سے گزر رہے ہیں اسے ہارا کہتے ہیں اس علاقے میں سارے ہندوستانی پاکستانی اور بنگلہ دیش باشندے آباد ہیں اس پر انہوں نے کہا سنا ہے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش اب الگ الگ ملک ہو گئے ہیں ہم نے کہا جی آپ نے ٹھیکی سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب اپنی نائتفاقی کی بنا پر آپس میں بڑھ گئے پھر ایک گھر کے مکین آپس میں پڑوسی ہو گئے اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کرنے لگے اور تم کہہ رہے ہو کہ اس علاقے میں یہ تینوں ایک محلے میں رہتے ہیں یہ عجیب بات ہے ہم نے کہا حضور آپ اس سوال پر میری حالت آپ کے اس سوال پر میری حالت وہی ہے کہ وہی قیفیت ہے اسے دو چار ہے جیسے آپ نے کہا تھا ایمام مجھے روکے ہے تو کھینچے رہے مجھے کو بس آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ان ملکوں کی درمیان ٹھیکی یہ سیاسی لکھیریں اس بٹوارے کا عوام کے کوئی اثر نظر نہیں آتا اور پھر ہم نے پرلی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سامنے جو ریسٹورنٹس یعنی تام خانے نظر آ رہے ہیں ان میں تینوں ملکوں کے باشین دے ہم رکاب اور ہم رکابی نظر آتے ہیں خیر ریسٹورنٹ پہنچے تو باہر کھڑے نوجوانوں کا ایک گروہ جو ہم سے واقع تھا ہمیں ایک بزرگوار کے ساتھ آتے دیکھ ہاتھ تھام کر آتے دیکھ کر فوراں آگے بڑھ کر عدب سے سلام کیا ہم نے کہا یا شباب ان سے بھی یہ ہیں حضرت غالب اس پر ایک نوجوان نے بے سافتہ کہا یعنی نصیر الدین شاہ تو دوسرے نے کہا یا نصیر الدین شاہ تو اتنے بوڑے تو نہ ہیں اس سے خبر کہ ہم ان نوجوانوں سے کچھ کہتے حضرت غالب نے خود سوال کیا کہ یہ نصیر الدین شاہ کون ہے ہم نے کہا حضور اگر میں آپ کو نصیر الدین شاہ کے بارے میں بتاؤں تو میرے ایک جواب میں کئی سوال اور پھڑے ہوں گے مختصر یہ کہ اتنا بتا دوں کہ مرزا غالب کے عدوان سے ایک دراما یعنی تمثیل پیش کی گئی تھی جس میں نصیر الدین شاہ نے آپ کا یعنی غالب کا کردار ادا کیا تھا نصیر الدین شاہ آپ کے بہت بڑے ادا یہاں کے بہت بڑے اداکار ہیں انہوں نے اس تمثیل میں غالب کی ایسی امدہ اداکاری کی کہ عام لوگوں میں جہاں کہیں غالب کا تذکرہ ہوا وہاں ذہن میں خوراں نصیر الدین شاہ کا چہرہ آجاتا ہے انہوں نے سائکڑوں فلموں میں کام کیا ہے وہ ہر کردار میں ایسے داخل ہو جاتے ہیں جیسے حقیقت جس پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے اس پر حضرت غالب نے کہا تو پھر وہ کافی امیر و قبیر بھی ہوں گے ہم نے کہا بلکل وہ بہت مالدار آدمی ہیں حضور آپ تو خرص کی پیتے رہے اور اس بھروسے پر کہ رنگ لائے گی ہماری فاخہ مسخی ایک دن ہے مگر نصیر الدین شاہ اپنے پیسے سے پیتے ہی نہیں بلکہ اپنے حباب کو پلاتے ہیں یعنی فاخہ مسخی اپنے کی اور نصیر الدین شاہ مزے اڑا رہے ہیں گستگو چل رہی تھی کہ ریسٹورٹ کے ویٹر نے آ کر پوچھا سر دی چائے کھائے گا غالب مسکرہ کر اسے دیکھ ترشی نظروں سے پیکھتے رہے ہم نے کہا حضور یہ لڑکا بنگالی ہے بنگالی لوگ پانی اور چائے دونوں کھاتے ہیں بنگالی باشندوں کی زبان کا تجربہ تو آپ کو بھی ہے کیونکہ آپ نے وظیفے کی بہائلی کے لیے جنرل مٹکاف سے ملنے کرکتہ جا چکے ہیں اس پر غالب صاحب نے کچھ کہنے کہنے جا رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نوجوان نے اس پر یوٹیوب پر مرزا غالب کے ٹی وی سیرل کا ایک منظر نکالا اور غالب صاحب کو دکھایا اس پر غالب صاحب نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے ہم نے کہا حضور آپ کے بازیتے اطفال نے بڑی ترقی کی ہے اسے موبائل فون کہتے ہیں یعنی یہ آج کا جامع جم ہے اگلے وقتوں میں جامع جم رکھنے کا اعزاد صرف بادشاہ جمشید کو تھا مگر آج یہ ہر خاص وہاں کے ہاتھ میں ہیں بلکہ جمشید پر شاید ایک محدود حد تک اس میں دنیا کے حالات دیکھتا تھا مگر آپ تو اس پر دنیا کے سارے دنیا کے حالات کے علاوہ تفریع تباہ کے اخلاقی غیر اخلاقی شرعی اور غیر شرعی تمام مناظر ان کی جمبیس سے دیکھ سکتے ہیں اور انہیں آنکھوں میں دم ہے تک دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آپ کے دور میں ایجاب ہوا ہوتا تو آپ شہر کی ایک دومی تو کیا دنیا بھر کے تمام دومیوں کا نقمہ اور رخص اس شیشہ مینہ پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے نامہ شوق کی ترسیل کے لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ خاصیت کے آتے آتے خطے کا اور لکھ رکھوں اس میں آپ کا پیام یوں گیا اور یوں جو حاضر اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کے دور میں خاصیت خابر بھروسہ اور نیک نفت ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے دور کے خاصیت کا ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک عاشق ہر روز اپنے محبوبہ کے نام محبوبہ کے نام ایک محبت نامہ سپرٹ کرتا تھا ڈاکیہ کو سپرٹ کرتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکیہ حسینہ کو لے اڑھا اور یہ عاشق نامورا اس رقیب روس ہوا کو کوستے ہوئے یہ کہتے رہ گئے بن گیا رقیب آخر جو تھا رازدہ حضرت غالب چھپ سادے ہماری باتیں سن رہے تھے اتنے میں چائے آ گئی ہم نے ان کی طرف چائے کا بڑھاتے ہوئے کہا حضور ممکن ہے کہ آپ کے پڑھٹی دروازے کے خہوے کی طرح نہ ہو لیکن آپ ایک بار پییں گے تو آپ اس کے شہدائی ہو جائیں گے اور آپ ایک مرتبہ ہارے کی یہ چائے پی لیں تو آپ اپنا جامع صفال بھول کر بار بار اسی چائے کی فرمائے کریں گے اور کہیں گے کہ چھڑتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی غالب صاحب نے پیالی اٹھائی اور چسکیاں لینے لگے اس سے خبر کہ وہ چائے پر اپنا ردی عمل ظاہر کرتے کمبخت ہمارے موبائل فون کا علارم کی گھنٹی بجنے لگی اور ہماری آنکھ کن گئی اور ہم کو ہم کوئی کے بیل کی طرح روز اپنے معامل پر نہیں کر گئے ہاں خوب ہیں ہنوز جو جا گئے ہیں خواب میں شکریہ شکریہ